کنفیوشیس ایک عظیم چینی سکولر تھا جس کا کہنا تھا کہ بیویوں کو اپنے خامدوں کا احترام اور اطاعت کرنی چاہیے اس بیان کے بعد کنفیوشیس کی بیوی نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس بارے میں تاریخ خاموش ہے میرا نام ہے مہی شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ نیوز ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ لائک کیجئے، فالو کیجئے، سبسکرائب کیجئے وائٹ نیوز کنفیوشیس کی چین کے لیے وہی حیثیت ہے جو لامہ اقبال کی پاکستان کے لیے ہے کنفیوشیس ایک عظیم چینی سکولر تھا چین کو دوسری عظیم طاقت بنانے میں کنفیوشیس کا حصہ اسی طرح سے ہے کہ کنفیوشیس نے دو کامیابی کے اصول دیئے تھے پہلا تعلیم سب کے لیے یعنی سو فیصد لٹریسی ریٹ اور دوسرا تمام انسان مسابی حیثیت رکھتے ہیں یعنی مسابات معروف تاریخدان ارنر ڈائن بی نے کہا تھا کہ تاریخ تسلسل کا نام ہے اور وہی فلسفہ کامیاب رہتا ہے جس کا تسلسل جاری رہے کنفیوشیس نے جب اپنے فلسفی اپنے علاقے کے حکمرانوں کو سنائی تو اس نے حوصلہ اوزائی کی اور کہا کہ اس فلسفے کو گلی گلی پھیلا دو چنانچہ کنفیوشیس دس سال سے زائد اپنے پانچ شاگردوں کو لے کر اپنے فلسفے کا پرچار کرتا رہا اور مفکر کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ اپنی بات کہہ دے کوئی عمل کرے یا نہ کرے اسے سے غرض نہیں ہوتی کچھ نے فلسفے کو قبول کیا اور تسلسل کے ساتھ فلسفہ آگے بڑھاتے بڑھاتے جدید چین کے بانی مونزتن تک پہنچا تو اس نے اپنی ریڈ بک میں دونوں اصول شامل کر دیے اور چینی قوم کو عظیم تر بنانے کی اپنی جدو جہت میں دو نقاط کو بہت اہمیت دی اور پھر چین کے بعد کی قیادت نے اس فلسفے کو عملی شکل دی جس کا نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے کہ چین آج بڑی طاقت بن چکا ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امریکہ کی جگہ بھی لے سکتا ہے اگر آج ہم بھی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنہ کے ذریعی اصولوں کو اپنا لیں اور افقار اللامہ اقبال سے رہنمائی لی جائے تو پاکستان بھی عظیم ملک بن سکتا ہے کنفیوشیس کو عموماً ایک مذہب کے بانی کی حیثیت سے جانا جاتا ہے لیکن یہ بیان درست نہیں ہے اس نے خدا کے متعلق کوئی فلسفہ نہیں دیا حیات بعد عظموت پر اظہار رائے کرنے سے مازوری کا اظہار کیا اور معبادی تبیات سے اجتناب کیا اس کا فلسفہ معاشرت حکومتی دھانچے سیاست محبت کردار سازی اور اخلاقیات کے گرد گھومتا ہے وہ قائنات کی تشکیل اور معبادی تبیات سے متعلق اکثر موضوعات سے الگ تھلگ ہی رہا اس کی دلچسپی کا مرکز شکسی اور سیاسی اخلاقیات اور کردار تھا کنفیوشنس کے مطابق دو انتہائی اہم فضیلتیں جین اور لی ہیں عظیم انسان انہی سے اخلاقی رہنمائی حاصل کرتے ہیں جین کو بعض اوقات محبت کے معنیوں میں ترجمہ کیا جاتا ہے لیکن اس کے دیگر انسانوں سے ایک محبت بھرا تعلق کے طور پر زیادہ بہتر سندہ جا سکتا ہے لی سے آداب، رسومات، رواج، اتوار اور اخلاقیات مراد لی جاتی ہیں کنفیوشنس سے پہلے موجود اہم چینی مذہب کو اس کے خاندانی، وفاداری اور والدین کے احترام جیسے روئیوں پر اسرار سے بڑی تقویت حاصل ہوئی یہ چینی دانہ عمریت کے خلاف تھا اس کا عقیدہ تھا کہ حکومت کے وجود کا مقصد فلاو اور عوام ہیں نہ کہ اس کے باراکس کچھ اس کا شدید اسرارہا کہ ایک فرما رواق و طاقت کے بجائے اخلاقی قوت کے سہارے حکمرانی کرنی چاہیے اس کے دیگر افکار میں آسمانی بادشاہیت کا تصور بھی شامل ہے اس نے کہا کہ جس فیل کو تم اپنے لیے نہ پسند کرو ویسا دوسروں کے ساتھ بھی نہ کرو کئی صدیوں تک چین کی تمام انتظامیاں ایسی افراد پر مشتمل رہی جن کے روئے میں کنفیوشیس کا فلسفہ رچا ہوا تھا یہ نظام چند وقفوں کے ساتھ چین میں قریب دو ہزار برس رائز رہا یعنی انیس سو تک کروڑوں چینی کنفیوشیس سے محبت کرتے ہیں اور اس کی نسل سے ہونے کے دعوے دار ہیں موسیقی